اب آئیے حضرتِ حسین کی شہادت سے پہلے کیا دنیا میں کوئی شہید نہیں ہوا میرے بھائی کیوں حضرتِ حمزہ اللہ کے رسول کی چچا کی شہادت بھل گئے پورے جسم کے تکڑے کیے گئے پیس پیس کیا گیا کلیجہ نکال کر کچھا چھبایا گیا ان کا آج کوئی ماتن نہیں ہوتا حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ اتنا بڑا آدمی حضرتِ حسنان عمر کے ساتھ اتنا بڑا باخیہ ایک بدماش ابو لولو فیروز نام تھا اس کا ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا ان کو مارا ان کا کوئی غم نہیں حضرتِ حسنان جو اتنا ختم خدم پہ کام کرنے والے اسلام کے لئے حضرتِ حسنان نے کیا نہیں کیا آج سب ان کو بھول گئے خود حضرتِ حسین کے والد حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی مصیب میں جب فجر کی نماز کے لئے آپ اندر آ رہے تھے تو عبد الرحمن بن ملجم ایک بدماش آگے بڑا اور آپ کو فتل کر دیا اور ایسے جنگِ بدر میں جنگِ وحد میں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے آج انہیں کوئی بھی جانتا نہیں صرف حضرتِ حسین کا نام پکڑ دیا گیا اچھا ابھی ایک بات یہ ہے حضرتِ حسین کے انتخاب کی وجہ سے یہ مہنہ منحوز بن گیا میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا جب سے دنیا اور آخر زمین اور آسمان بننے سے پہلے اللہ مبارک بتایا اللہ کا مہنہ بتایا اس کو اس کے روزے کی فضیلت بتائی گئی یہ ایک واقعے سے محرم منحوز بن گیا اور محرم میں کوئی خوشی کا کام نہیں ہوتا کوئی شادی بیا نہیں ہوتی کوئی شادی ہو گئی تو ان کو الگ کیا جاتا کوئی زیب و زینت نہیں کی جاتی اور پھر اس کے ساتھ بعض لوگوں دیکھئے دشمنوں کی طرف سے آیا محرم کی دستاریخ کو اچھا پکائیں گے اچھا کھلائیں گے اللہ آپ کو ایک سال تک خیر و برکتیں عطا فرمائے گا